بسم اللہ الرحمن الرحیم چنہ مارکیٹ کریش کرنے کے بعد مزید کیا صورتحال بند سکتی ہے تو آگے چل کے یہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے دیگر اجناس میں سے مونگ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 9100 روپے مارکیٹ بند ہوئی اس کی علاوہ سرگودہ 9100 روپے اور فیصل آباد مارکیٹ میں بھی کمی کا رجان دیکھتے ہوئے 9300 روپے جبکہ سندھ ہیدراباد کی بات کریں تو 9400 روپے فی من پے بند ہوا دھان مارکیٹ کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ 15900 3400 روپے جبکہ 1121 کہنات کی بات کریں تو 4000 600 روپے فی من پے ریکارڈ کیا گیا کینولو کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 7650 روپے ملتان مارکیٹ 7750 جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 7710 روپے فی من پے بند ہونے کے بعد منفی روجان میں بند ہوا سرسنو کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 6400 روپے جبکہ ملتان مارکیٹ 6800 اور فیصل آباد مارکیٹ میں 6650 روپے فی من پے ریکارڈ کیا گیا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 2900 روپے ملتان مارکیٹ 3175 جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 3200 روپے فی من پے مارکیٹ مستحق کم رہی مکی کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 2200 روپے سے 2350 روپے فی من پے ریکارڈ ہوتا رہا گندم مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 6300 روپے جبکہ اسلام آباد مارکیٹ 7000 جبکہ فیصل آباد 6800 روپے فی کوانٹل تک ٹریڈ ہوتا رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 6300 روپے اسلام آباد مارکیٹ 7000 فی کوانٹل جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 6800 روپے فی کوانٹل پر مارکیٹ بند ہوئی کوارا میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے پنجاب انڈیوں میں 15300 روپے سے 15600 روپے فی کوانٹل تک نوٹ کیا گیا چینہ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے اہم بات کہ جس ریٹس کا خطرہ تھا کہ مارکیٹ گرنے کا چانس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے وہی کام مارکیٹ کے کلوز ہونے پر ہو چکا ہے بروقت بتانے کا مقصد آپ اتیاد سے کام کریں مارکیٹ مزید کریش ہو سکتی ہے اس کی مین وجہ کراچی پورٹ پر مال لگنا شروع ہو چکا ہے اور جو کنٹینر بند پڑے تھے وہ بھی اوپن ہونا شروع ہو چکے ہیں آج غلہ منڈی پپلا میں 30,000 فی کوانٹل جبکہ سرگودہ مارکیٹ 30,750 اور فیصلباد مارکیٹ میں 30,625 روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ کی بات کریں تو 297 سے ریورس گیر لگاتے ہوئے 292 روپے فی کلو گرام پر ٹریڈ ہونے لگا شگر کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں نرمی دیکھنے کے بعد رحیم یارخان 12,930 روپے جیڈی ڈیو 12,900 جبکہ لیا شگر مل 13,200 روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا کپاس کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب بھر میں 9,200 روپے سے 9,300 روپے جو کہ مصبت رجان میں مارکیٹ بند ہوئی اور امید کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھی جا سکتی ہے تیل کے حوالے سے بات کریں تو آج بکھر مارکیٹ میں 10,300 روپے سے 10,500 روپے جبکہ پپلو مارکیٹ میں 7,000 روپے سے 10,000 روپے فی منتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اللہ حافظ